اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس پارک سولر دوستو آج کی نئے ویڈیو میں ہم حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ سولر سسٹم انسٹال کرنے کے کتنے طریقے ہیں اور کون سا طریقہ آپ کے علاقے میں آپ کے لیے بیسٹ رہے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آف گریڈ سسٹم کے بارے میں دوستو اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ گریڈ کیا ہوتا ہے گریڈ ایک سپلائی ہوتی ہے جو کہ واپڑا سے آ رہی ہوتی ہے اگر آپ اس کنسپٹ کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو سمجھنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آف گریڈ سسٹم کے بارے میں آف گریڈ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں آف گریڈ مطلب گریڈ کی سپلائی موجود نہیں ہوتی اس میں ہم سولر انسٹال کرتے ہیں اور جو سولر سے سپلائی آ رہی ہوتی ہے اس کے درمیان ہم ایک چارج کنٹرولر لگا کر یا انورٹر لگا کر اسے لوڈ حاصل کرتے ہیں وہ لوڈ ڈی سی لوڈ ہو سکتا ہے یا وہ لوڈ ای سی لوڈ ہو سکتا ہے یہ سسٹم ان علاقوں میں انسٹال کیا جاتا ہے جن علاقوں میں وارٹڈا کی سپلائی یا تو موجود نہیں ہوتی یا وہ لوگ بل سے تانگ آ کر یہ سسٹم لگواتے ہیں اس سے آپ اپنے گھر کی ایسی چیزیں بھی چلا سکتے ہیں ڈی سی چیزیں بھی چلا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے ساتھ بیٹری لگاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دن کے وقت تو آپ کا سولر کام کر رہا ہوتا ہے اور رات کو آپ بیٹری کا استعمال کر کے بیٹری سے ایفیشنسی لیتے ہیں اور اپنے گھر کے آلات کو چلاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو دوسرے سسٹم کی دوسرا سسٹم ہمارا ہے ہائیبریڈ سسٹم جس میں ہم گریڈ کی سپلائی بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بیٹرییں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور سولر سے آنے والی سپلائی بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں تینوں چیزیں موجود ہوتی ہیں دن کے وقت ہمارا سولر کام کرتا ہے سولر ہمارے گھر کے لوڈ کو بھی چلا رہا ہوتا ہے بیٹریوں کو بھی چارج کر رہا ہوتا ہے اور رات کے وقت جب ہماری گریڈ یعنی کہ واپدہ کی سپلائی آف ہو جاتی ہے لوڈ شیٹنگ کے دوران تو یہ جو ہماری بیٹرییں چارج ہوئی ہوتی ہیں ان سے ہم ایفیشنسی حاصل کرتے ہیں اور اپنے گھر کا لوڈ چلاتے ہیں اس کے بعد دوستو تیسرا جو سسٹم ہے وہ آن گریڈ سسٹم ہے یا نیٹ میٹرنگ سسٹم میں ہوتا کیا ہے اس میں واپدہ بھی موجود ہوتی ہے اور سولر سے آنے والی سپلائی بھی موجود ہوتی ہے اس میں بیٹریوں کا استعمال نہیں ہوتا اگر آپ بیٹریوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو الہدہ سے ایک انویٹر لگا کے آن گریڈ انویٹر کے ساتھ اس کو سنک کرنا پڑتا ہے تب جا کے یہ ہمارا سسٹم چلتا ہے دوستو اس کا پروسس یہ ہوتا ہے جو ہمارا سولر جو مطلب سپلائی پیدا کر رہا ہوتا ہے پاور پیدا کر رہا ہوتا ہے وہ جو ہمارے استعمال میں آتی ہے وہ ہم استعمال کر لیتے ہیں اور جہاں ہمارے استعمال سے اضافی بیجلی ہوتی ہے وہ ہم واپدہ کو بائی ڈریکشنلر میٹر کے ذریعے ریورس کر دیتے ہیں دوستو اس سسٹم کا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا بیجلی کا جو بل ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کی جو اضافی بیجلی ہوتی ہے وہ واپدہ کو ریورس چلی جاتی ہے جس سے آپ کا جو بیجلی کا بل ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ ہائیبریڈ انورٹر یعنی کہ بیٹریوں کا استعمال اور ہائیبریڈ انورٹر کا استعمال نہیں کرتے تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے علاقے میں لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے اور آپ کو بیجلی چلی جاتی ہے تو یہ سولر کی سبلائی بھی باندھ ہو جاتی ہے اس دوران آپ کو مسئلہ پیش آ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کافی زیادہ بجلی کافی زیادہ مقدار میں بجلی واپدہ کو واپس کرتے ہیں تو اس سے آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ ہمارا پروسس یہاں تک ختم ہوا اگر آپ کو سولر کے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے یعنی آپ نے سولر لگوائے ہے اس میں آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے یا آپ سولر لگوانا چاہتے ہیں تو ہم سے آپ مشروع کر سکتے ہیں نیچے ہم اپنا نمبر مینشن کر دیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایم ایس پاک سولر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ پاکستان زندہ وقت